اسلام علیکم جی بہت ہی مزے کے اور ہوم میٹ سموسی کی ریسپی دیکھے آئی ہوں تو چلیے ریسپی کی طرف اس کے لیے سب سے پہلے میں نے آلو لیے تھے اور آلو چھیل کے نمک والے پانے میں بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیئے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ڈو کی باری آتی ہے ڈو کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا تھا اور اس میں میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ڈالیں گے اور دو چمچ میں نے ڈالا تھا دو چمچ میں نے ڈالا تھا اس میں آئل ٹھیک ہے جی آئل ڈال کے اور پھر میں نے اس کو بہت ہی نرم سا آٹا گوند لیا تھا ٹھیک ہے اور بلکل نرم سا آٹا آپ نے گوندنا ہے آلو بوائل ہو گئے تھے اور بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو میش کر لیا تھا اور میش کرنے کے بعد اچھے جیسے آپ نے میش کر لینا ہے صحیح اس کے بعد میں نے اس میں مثالے ڈالے تھے مثالوں میں میں نے کٹی لالمش تھی زیرہ تھا لالمش کا پاودر تھا اور نمک تھا اور حلدی تھی اور اجوائین میں نے تھوڑی سی ڈالی تھی اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اس میں خوشک دھنیا بھی ڈالا تھا یہ سب آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لینا ہے اور آلویں مکس کر لینا ہے یہ سب آپ نے اب آلو میں مکس کر کے اس کو یہ بالکل ہوم میٹ سارے مسالے ہیں کچھ بھی آپ کو باہر سا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سبزی اس میں ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچے نہیں کھاتے تو میں نے نہیں ڈالی صرف دھنیا ڈالا تھا ہرا دھنیا اب اس میں میں سارے مکس کر چکی تھی اور مکس کر کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا تھا اور آلو گرم تھے جو کہ میں صحیح طرح سے مکس نہیں ہو رہے تھے تو پھر میں نے تھوڑے دیر کے بعد اس کو رکھ دیا تھا اور یہ تھنڈے ہوئے تھے تو پھر میں نے اچھے سے اس کو مکس کیا تھا بلکل میرا ہاتھ میں لگ رہا تھا اچھا ڈو کے بعد میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیا تھے اس طرح سے آپ نے ایسے پیڑے بنا لینے ہے ایک سائز کی اور پھر اس کو ایک ایک کر کے بیلنا سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں نے بیل لیا تھا بیل کے اور اچھا میں ایک ڈپ بھی یہاں پہ دینا چاہوں گی ان لڑکیوں کیلکے جن سے آلو بنت ہو جاتے ہیں لیکن ہوتا یہ بھی سوفٹ ہوتا ہے اور وہ صحیح سے بن نہیں سکتا ہے اچھا میں نے یہاں پہ ایک بڑا باول لیا تھا ڈپ با لیا تھا اس سے میں نے بھی گول شیپ ایسے بنا لیا تھا بہت ہیسی بن جائے گی آپ کی ٹھیک ہے اسے ہی ہوگا بھی آپ کے سارے سموں سے ایک سائز کے بنیں گے اور تبا میں نے لائٹ سا گرم کر لیا تھا اس کو ایک سیکنڈ کے لیے ایک طرف سے پکانا ہے اور ایک ہی سیکنڈ کے لیے دوسری طرف سے پکانا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا بھی آپ کی جو سموسوں کی شیپ ہے بلکل پرفیکٹ آئے گی یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانے کا یہاں مقصد یہ ہے بھی یہ فولڈ بہت ایزی سی ہو رہی ہے اور آپ یہ بلکل ٹوٹنی رہی ہے جیسے کچھے آٹے کی جب ہم بناتے ہیں نا تو اس کی شیپ تھوڑی دیر کے بعد خراب ہونا شروع تھا جہاں ہینڈل نہیں ہو رہا ہوتا جو نیو بنانے والے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہی ہوں اچھا اب میں نے دو درمیان سے دو پیس کر لیے تھے ٹھیک ہے اسی ساری روٹیاں میں نے بنا لی تھی اس طرح اور یہ میدے کا اور پانی کا میں نے مکسچر بنایا تھا ٹھیک ہے یہ مکسچر ہے یہ اس سے پھر ہم اس کو نا اچھی طرح سیل کریں گے اچھا اب ایک طرف ہم نے یہ میدے کا جو مکسچر ہے یہ لگانا ہے جو درمیان میں اس سے میں نے کٹ کر لیا تھا اس کو لے کے اور پھر ہم نے دونوں کونے جو ہیں وہ جوڑ لینے ہیں اچھا یہ میری ہیلپ کر آ رہے تھے میری ہیسپنڈ اور یہ ان کا ہاتھ ہے میرا نہیں ہے اور ان کو بہت شوک ہوتا ہے جی میں تمہیں ساتھ سمو سے بنواؤں شوک ہے ان کو تو وہ پھر اکثر میرے ساتھ ہیلپ کرواتے ہیں تو دونوں کونے جب ہم نے جوڑ لیے اور اس میں پھر ہم نے مسالہ بھرا اور مسالہ بھر کے پھر ہم نے لاسٹ میں وہی میدے کا مکسچر لگا کے اور سیل اوٹ کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بند کرنا یہ مکسچر کر لیں بہت آسانی سے اب آپ کے پاس اور ہینڈل اتنے آسانی سے ہو جاتے ہیں جب یہ روٹی پک جاتی ہے پکانا کا مقصد بہت زیادہ بھی نہیں پکانا بس لائٹ سا اب یہ دیکھیں ایک سائز کے سارے سمو سے میرے تیار ہو گیا اب آپ ان کو فریز کریں اب اسے پکائیں یہ اب آپ کے اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے جی بس پھر میں نے ان کو ہلکی سی آنکھ پہ فرائے کر لیا تھا اور یہ ہیں ہمارے بہت ہی مزید کے سمو سے ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرائے کر کے وہ مجھے ضرور بتائیے کہ فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی